کائرہ صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ زرداری صاحب دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ صدر بننے کے لیے تیار نہیں تھے دوبارہ وہ نہیں صدر بننا چاہتے تھے اس کی بہت سی وجوہات تھی ان کے پاس لیکن اب وہ صدر بن گئے ہیں کیا وہ بادل نخواستہ صدر بنے ہیں یا پارٹی نے ان کو کہا کہ آپ صدر بن جائے ہیں میرس صاحب جو پارٹیوں کے کچھ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو اصولوں کے مبنی میں نہیں آپ اپنی پارٹی کے مینیفیسٹوز ہیں اس کو وہ تو آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں کچھ فیصلے آپ وقت کے اوپر کرتے ہیں لیکن حالات کے تحت اس وقت کے حالات کیا تھے اس کے مطابق انہوں نے بات کہی تھی آج حالات یہ حالات نے پلٹا کھایا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا آپشن تھا اور پارٹی کسی ہی نے انہیں کہا کہ آپ ملک کے صدر کا انتخاب لڑیئے ہم اگر اس وقت حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم اگزیکٹیو آثورٹی میں نہیں ہیں تو ہم جائز طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ہاؤس جہاں سے ہمیشہ اکثر اکثر وہاں سے ایوانوں پہ اور جمہوریت پہ اور وزیر آزم پہ حملے ہوتے رہے وہاں سے آصف زرداری صاحب کی صورت میں مفاہمت کی بنیاد پہ بیٹھا ہوا یا مفاہمت کا ایک بادشاہ بیٹھا ہوا جو چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا اور سب کو اکٹھا کر کے اجتماعی فیصلہ سازی کا جو تجربہ رکھتا ہو ایسی شخصیت کا بیٹھنا اس حکومت کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے یہ پارٹی کا فیصلہ تھا اچھا ولید اقبال صاحب زرداری صاحب کو دوزار انیس میں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت اپنی مدد پوری نہیں کرے گی اور پھر وہ اس نے مدد پوری نہیں کری اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب کی قبیرہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور زرداری صاحب نے ان کا حلف لیا ہے کیا شباز شریف صاحب کی حکومت آپ کو اپنی مدد پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں جی اس مرحلے پر تو کچھ کہنا ممکن نہیں ہے یہ بات ضرور ہے ہمارا موقف اس پہ بڑا واضح حلف برداری کی تقریب کے بعد بھی کہ جو ریلیس جاری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ سب جالی منڈیٹ کی پیداوار ہیں فارم فورٹی سیون کی پیداوار گورنمنٹ ہے اور بلکل ہٹ دھرمی اور بے شرمی سے انہوں نے اور میں کیونکہ خود بھی کچھ دن پہلے گیا ہوا تھا یہ ووٹنگ والے دن نیشنل اسیمبلی کے ہال میں صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنا ابھی تک ان کے اتنے سارے نمائندے ایوان میں ہیں یہ جو اس وقت کی کوالیشن بنی ہوئی ہے جن کے چیروں اور باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے وہ ہارے ہوئے ہیں اور دنیا بھی جانتی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی سب کو پتا ہے تو یہ ایک جالی منڈیٹ کی پیداوار ہے اور اس کو مسلط جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا گیا ہے صدارتی عودے کو بھی اور یہ باقی وزیر آزم اور ان کی کابینہ ہم اس کو وہی جو ناجائز اور غیر آئینی جو نگران حکومتیں تھیں ان کا ہی ایک تسلسل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہم کو یہ ایک دوسرا کہ یہ بھی نظر آ رہا ہے اس طرف کہ ذاتی مفادات کی سیاست والے تمام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور اس پر گورنمنٹ میں ہیں اور ایم کیو ایم مثال کے طور پر وہ تو کہتی ہے کہ ہمارے لئے گورنمنٹ میں ہونا آکسیجن کی طرح ہے یہ میں نے ان کی لیڈریشپ کو خود اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے اور دوسری طرف مفاہمت نہیں مضاہمت کی سیاست کرنے والے تمام جو اب قوتیں ہیں جمہوری قوتیں وہ ایک طرف ہیں اور وہ صدارتی انتخاب سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا محمود خان اچکزئی صاحب جس طرح اور اخترمینگل صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ نیشنل پارٹی جو بلوچستان میں ہے اور پھر ان سب پارٹیز کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو اب ایکچولی تو مضاہمت کی تمام جو قوتیں ہیں اور جو جماعت مضاہمتی اور آئین کے دائرے میں پرامن اور غیر مسلح جو ہے مضاہمت کرنے والی وہ سب ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے سلسلہ یہ دوسری طرف ہے یہ تکلف ہم نے پچاس ارب روپے خرچ کر کے الیکشن کروایا یہ تو الیکشن سے پہلے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے لیکن ایک سرپرائز دیا پی ٹی آئی نے اور اس کے بیکٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس لیکن پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو آگے ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے گورنمنٹ کو چلے آپ نے کہا کہ ہم کسی قسم کی آپ کہہ رہے ہیں مفاہمت کی بجائے آپ نے مضاہمت کا راستہ اختیار کیا تو کمرزمان کہہ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں مفاہمت پیچھے رہ جائے گی اور مضاہمت کرنے والے جو ہیں وہ آگے نکل جائیں گے مجیس صاحب میں خیلی طالق باتیں ہیں اور مضاہمت اور ساری باتیں اب مناسب الفاظ میں بندہ کر سکتا ہے میں اگر کسی شخص کو کسی اینیون کو اس کے موہ پہ کہہ دوں کہ تم بڑے بے شرم آدمی ہو تو وہ اس کو گالی لگے گی اس کے جواب میں وہ میرے ساتھ بھی کوئی طالق بات کرے گا تو میرا خیال ہے ہمیں مناسب الفاظ میں اپنے اپنے موقف کو دینے میں کسی کو پر تنقید کرنے میں طالق بات کہنے میں بھی بڑے اچھی الفاظ ہو سکتے ہیں تو کہنے چاہیے نیشنل پارٹی نے تو ووٹ نہیں دیا محمود خانہ چکزئی صاحب کو ان کے تو صوبے سے ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں ملا اگر نیشنل پارٹی ووٹ دیتی یہ بات آپ نے کی ہے کہ بلوجستان سے محمود اچکزئی صاحب کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا لیکن پنجاب سے ان کو سو ووٹ پڑ گئے ہیں نیشنلی ان کو سو ووٹ ان کے جو سنی تحریک والے نے ان کو ووٹ دیا ہے تو ان کا حق بنتا تھا جی لیکن میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہاں نیشنل پارٹی کے ووٹ تھے پنجاب میں تو ان کے ووٹ نہیں تھے تو میں صرف اس ساتھ تک بات گئی ہے باقی گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے میر صاحب اس ملک کے اندر الیکشن دوہزار اٹھارہ کبھی تھا دوہزار تیرہ کبھی تھا اسی طرح کے سوال تھے اور دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ تین دن بعد الیکشن کا رزلٹ آیا ہے اور ہمیں کہا گیا کہ جاؤ یہ فورم ہے جاؤ سپریم کورٹ کے رستے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے الیکشن ہو گئے اس پہ کچھ جماعتوں کو بہت اعتراض ہے کچھ کو ذرا کم اعتراض ہے اعتراض ہے اوکی اب اس کو کیا کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے فرض کریں کہ اس الیکشن کے عمل کو آپ کے کہنے کے مطابق ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک کرنے کے لیے تو فورم موجود ہے فورم پر جانا پڑے گا ایک فورم کو آپ مانتے نہیں ہے اس کا نام الیکشن کمیشن ہے دوسرا الیکشن ٹریبونل ہے آپ کہتے ہیں وہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگ اچھے نہیں ہیں ان کو بھی نہیں مانتے تو بھائی آپ کے پاس جو ثبوت ہیں آپ کو وہاں تک تو جانا پڑے گا الٹی میٹلی آپ کو سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں عدالتوں میں بھی گئے ہیں ہائی کورٹوں میں گئے ہیں تو کسی طرف تو کسی فورم پہ جا کے ایڈیوڈیکیٹ ہوگا نا میں اور حامد بیر صاحب بیٹھ کے اس پروگرام کے اندر تو یہ نہیں کر دیں گے کہ فلان بندہ ہاؤس میں جا کے بیٹھے گا فلان نہیں بیٹھے گا فلان جو ہے اس کا مینڈیٹ جیلی ہے فلان کا اصلی ہے اور تیسری گزارش یہ ہے کہ فرض کریں ہمارے یہ سنی تحریک والے ساتھی جو ہیں سنی تحریک نہیں سنی تحاد کونسل سنی تحاد کونسل سنی تحریک کے ایک لیدہ پاک ہاں یہ ٹھیک آپ نے تینکیو فر کریکشن سنی تحاد کونسل والے جو ہمارے ساتھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ایک سو ساٹھ سیٹے ہیں کوئی کہتا ہے ایک سو اسی سیٹے ہیں ابھی تک اس پہ اتفاقر آئے نہیں ہو سکا ان کا جتنی بھی ہے اچھی ٹیکنالوجی ہے ان کے وہ باتیں کرنے کی لیکن فرض کریں ایک سو اسی ہی ہے مثال دیتا ہوں تو کچھ سیٹے تو اس کے بعد بچتی ہیں نا جو جنرلی باقی جماعتوں نے لی ہیں کوئی پیبلز پارٹی نے لی ہوں گی کوئی مسلم بھیگ نے لی ہوں گی ان کا بھی آپ منڈیٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے ان کی طرف بھی اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نہیں مانتے تو اب کس کو مانتے ہیں آپ پاکستان کے صرف ان ووٹرز کو مانتے ہیں جو آپ کے ووٹر ہیں ان جماعتوں کو مانتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں آپ ایمکی ایم کو تانے دے رہے ہیں ایمکی ایم وہی ہے جو کل آپ کے ساتھ جو اتحاد میں بیٹھی تھی ویسے تو ایمکی ایم جو ہے وہ کافی سالوں سے ہر پارٹی کی حکومت میں شامل ہو جاتی ہے لیکن ملید اقبال صاحب اب خیبر پختونخواہ میں تو علی مین گھنڈاپور صاحب چیف منسٹر بن چکے ہیں آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو ایک صوبے میں آپ کی پارٹی کی حکومت بن گئی ہے تو کیا وہاں پہ جو الیکشن ہوا ہے وہ فیر اینڈ فری تھا دیکھیں جی یہ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے اور اس کے جواب میں اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ الیکشن ڈے پہ یہ انگریجی کا بھی ایک فکرہ استعمال ہوتا رہا ہے اور جو رگنگ ہوتی ہے اور جو دھاندلی ہوتی ہے وہ سیلیکٹیو ہوتی ہے وہ وائیڈ سپریڈ جو ہے وہ نہیں ہوتی کے پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے لیکن وہ سیلیکٹیو ہے کہ تعداد سیٹس کی وہاں کیونکہ کم ہے خاص طور پر جو ہے مجموعی پکچر کے اندر نیشنل لیول کے اوپر وہ نسبتاً کم وہاں پہ نشستیں ہیں اور لیکن ہم کو بھی جس طرح تیمور جھگڑا صاحب والی سیٹ ہے ایک مثال میں دے رہا ہوں دیگر پارٹیوں کو ان پہ شکایت ہے کچھ اور جہاں پہ کامیاب ہوئی ہیں پارٹیاں کسی کو پی ٹی آئی سے بھی شکایت ہے ہم تو تیار ہیں ہم تو وہاں آڈٹ کے لیے بھی تیار ہیں اور میں جب سیلیکٹیو کی بات کرتا ہوں سیلیکٹیو رگنگ گنی چونی جگہوں پہ ہوتی ہے پتا ہوتا ہے کہ یہاں اگر کر دیں تو سوئنگ کر سکتا ہے پانسا جو ہے اور اس میں آپ بھی تھک گئے ہوں گے سن سن کر کہ اس میں اسلام آباد کی تین نشستیں ہیں لاہور کی کچھ نشستیں ہیں آپ کو بھی اچھی طرح پتا آپ بھی الیکشن کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ کاؤنٹنگ اور ریزلٹس آرہے تھے اور سڈنلی وہ رک گئے کراچی کی وہ نشستیں ہیں بلوچستان کی اب بہت سی نشستوں کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے تو وہ گنچ ان کے میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں مجھے علامہ اقبال کا شعر بڑے بچپن سے ہم سنتے آتے تھے لیکن اب جو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ جمہوری قبعہ میں پائے قوب یہ اصل میں استبداد نے جمہوری قبعہ میں قوب پا کے ہم اس کو آزادی کی نیلم پر ہی نہیں کہہ سکتے شعر کچھ اس طرح ہی ہے کہ دیوے استبداد جمہوری قبعہ میں پائے قوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پر ہی یہ ایک تسلط ہے جو ہمارے اوپر آیا ہے اور یہ پی ایم ایل این اور پی 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 کا اور یس ایون سرکاری ریزلٹس پہ جاتے ہوئے میرے خیال چونتیس یا پینتیس یا سنتیس فیصد پاپلر ووٹ پی ٹی آئی کا ہے سرکاری ریزلٹس کے مطابق چوبیس فیصد پی ایم ایل این کا ہے اور کچھ چودہ فیصد جو ہے وہ پی 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 کا ہے تو یہ جو ہے اور آپ نے جو سوال پوچھا نا کہ یہ اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی اس پہ میرا فیلحال تو یہی جواب ہے کہ اگر وہ مدت نہ پوری کرے تو پھر متبادل کیا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اصل پاپلر پارٹی تو پی ٹی آئی ہے تو ریاست کی پالیسی جو کہ کوئی ڈیڑھ سال سے آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کی ہے تو میرے نزدیک تو جب تک پی ٹی آئی کے بارے میں ریاست کی پالیسی نہیں بدلتی مجھے کوئی خطرہ نہیں نظر آتا اس گورنمنٹ کو یہ میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے یہ میری پارٹی کی پوزیکشن تو میں نے ویسے کہا دی ہم تو جالی مینڈیٹ والوں کو مانتے ہی نہیں وہ ٹھیک ہے کائرہ صاحب کہیں گے کہ اس کے کہنے کے طریقے ہیں دو عدالتیں پنجاب میں نوٹیفائی ہوئی ہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن کے کچھ کیسز ابھی تک میرا اپنا کیس جو تھا وہ سپریم کورٹ سے دوہزار بیس یا اکیس میں جا کے جو ہے اس کا فائنل ڈسپوزل ہوا تھا جو دوہزار تیرہ کے الیکشن میں میں نے جو ہے کیس کیا ہوا تھا میں ایکزامپل دے رہا ہوں آپ کو تو یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھو کھاتے ڈالنے کے مترادف ہیں جب تک کہ کوئی فورنسک آڈٹ نہ ہو اور ہم نے تو کہا ہے تیس فیصد سیٹوں پہ دو ہفتے کے اندر ہو سکتا ہے نیشنل اور پروینچل بہرحال یہ نہیں کرنا چاہتے چلائیں اس کو جس طرح چلانا ہے ہم تو اپنی مضاحمت کریں گے کیونکہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ جی عوام کی آواز کو کچلنا اس کا گلہ گھونٹ کے آگے بڑھنا will we move on or not اس میں اس moving on یا نا moving on کے اندر پی ٹی آئی ایک شریک ہے اور آپ نے دیکھا ہے کل بھی وہ کہا ہے نا جیل سے جو نہیں ڈرتے رزرداری صاحب نے کہا ہے تو نظر آ گیا ہے سب کو کہ پی ٹی آئی کوئی فین کلاب نہیں ہے پی ٹی آئی کوئی ممی ڈاڈی پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیل سے نہیں ڈرتے بہت سے لوگ جیل میں ہیں اور روز جیل جا رہے ہیں تو یہ مضاحمت جاری رہے گی